ملک کو پرانی کہ اچھو اس بندے نے یہ کر دی اکران ڈیفنسیٹ اتنا تھا یہ تھا وہ تھا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب یہ آئے تو میاں صاحب کیسے آئیں گے میاں صاحب یہاں سے زمانت پر گئے آ کے مقدموں کا سامنا کریں گے کہ سیدھا ڈائرک وہاں پر منارے پاکستان لینڈ کر کے عوام کو کچھ چورن یا گولی دیں گے جو مطلب آپ مجھے بتائیے کہ جو اربوں خرپوں کی پراپٹی میں بیٹھتی پورا سر سر لیتے پراؤں تک لاکھ اور پہنے وہ آپ آپ غریبوں کی بات کر رہے ہیں کہ چالیس قصد وہ لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور انہوں نے عمران ریال صاحب کو بولا کہ شکریہ شہد صاحب کہ آپ نے ان کو جنرلیسٹ بولا آپ کی تو وزیر اقتلاعات اور آپ کی چیپ اورگنیزر تو ان کو جنرلیسٹ نہیں مان رہی تھی تو شکر الحمدللہ اور اتنی بڑی جماعت کے اور آگے اس جماعت میں ملک کی بات دور سمپال لی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس بھی تھا یہ تو پولیس نے بھی بولا کہ ہم نے بازیاب کروایا تو میری طرف سے ایڈ کر لیں کہ لکھیں کہ ہم نے کچھے کے ڈاکو اس نے بازیاب کروایا کیونکہ وہ تو کسی ادارے کے پاس نہیں تھے پولیس والوں کے پاس نہیں تھے باقی یہ کون سا بیانیاں ہوا کہ اچھا بھی وہ آکے ہیں اور وہ آئیں گے کیسے آئیں گے کیوں آئیں گے آئیں گے سامنا کریں گے وہ کوئی یہاں سے جہاد کرنے نہیں گئے تھے نہیں وہ علاج کی سہرہ بانو صاحبہ وہ ایک بڑی نہیں نہیں سہرہ بانو صاحبہ وہ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں ذمہ دار شخصیہ تھے ان کی جماعت نے انناؤنس کیا ہے کہ وہ اکیس تاریخ کو آ رہے ہیں تو وہ میں تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا اکیس کو اکیس کو آئیں گے تو مقدمات کا سامنا کریں گے یا اسے کیا کہتے ہیں وہ اگر زمانت پہ گئے تھے ملک و قوم کا اتنا خیال تھا تو آپ چار ہفتے چلیں چھوڑیں آٹھ ہفتے صرف علاج ہی بھی کروایا باقی سب کچھ ہوا ہے وہاں پر آپ عمرے بھی بگئے ہیں آپ عمرے بھی بگئے ہیں دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہیں پورا فیشن شو بھی ہوا ہے آنا جانا سب کچھ تھا صرف علاج ہی ہوا میں عوام ہوں ہمارے ماتے پر کیا چکت لکھا ہوئے ہیں کہ لکھوالو گھڑوالو یہاں پر یہ دیوتا بنانا بس کر دیں کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کسی کو آنکھ کا تارہ بناتے ہیں تو ہم بھی اس کو اتنا چاہیں اور اس کے بعد آپ کا دل بھر گیا تو اس کے بعد ہم بھی اس کو اتار دیں